بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جناب آج آپ کے لئے بہت ہی زبردست سپیشل کریمی کھیر کی ریسیپی لے کے آئیں ہوں کھیر ویسے تو آپ لوگ جب بناتے ہوں گے تو گھنٹے لگ جاتے ہوں گے لیکن آج جو میں ریسیپی لے کے آئیں ہوں وہ آپ منٹوں میں کھیر بنائیں گے اور بہت ہی زبردست کریمی اور گاڑی کھیر بن کے تیار ہوگی تو ریسیپی کو جاننے کے لئے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا نئے آنے والوں سے کہوں گے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا تو آئیے ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کھیر بنانے کے لئے یہاں پر میرے پاس چاول ہیں چاول میں نے لیا ہے ٹوٹا اور اس کا جو ویٹ ہے وہ 50 گرامز کے حساب سے ہوگا میرے پاس 1.5 کلو دودھ ہے 1.5 کلو دودھ میں 50 گرامز میں نے چاولوں کو بھگو لیا ہے اور یہاں پر 10 سے 12 عدد میرے پاس کاجو ہیں ان کو بھی میں بھگو لوں گی یہاں پر آدھا کب دودھ کی مجھے ضرورت ہوگی ان سب چیزوں کو میں نے آدھے گھنٹے کے لئے بھگو لیا دودھ ہمارے پاس 1.5 کلو ہے یہاں پر دودھ کو میں نے چولے پر رکھ دیا ہے اور دودھ میں جب اچھا سب بوائل آئے گا تو ہم اس میں چاول اور الائچیاں اٹ کریں گے دودھ ہمارا بوائل ہونے کی طرف آگیا ہے اب ہم اس میں یہ چاول اٹ کر لیں گے چاولوں کو میں نے ہلکا سا گرینڈ کر کے اٹ کیا ہے تاکہ جلدی سے کک ہو جائے اور جلدی سے تک ہو جائے کھیر ہماری اور دو چمت چاول میں نے نکار لیے تھے ان چاولوں کا میں کیا کروں گے وہ آگے ریسپی میں آپ کو میں بتاتی ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی سی کریم آ چکی ہے اوپر ملائی پانچ منٹ ہو چکے ہیں چاولوں کے ساتھ دودھ کو پکتے ہوئے کیونکہ فل فیٹ ملک ہے تو بہت اچھی سی ملائی اس کے اوپر آ رہی ہے جس سے مکس کر لیں گے اب ہم کاجو کا پیسٹ بنا لیں گے جب تک یہ کک ہو رہی ہے یہاں پر اب ہم ایک تھکنر بنائیں گے جو کھیر کو تھک کرے گا یہاں پر میں نے کاجو اٹ کر دیا ہے گرینڈر جار میں آدھا کب دودھ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اس میں میں نے جو چاول بچا کے رکھے ہوئے تھے وہ چاول بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اور ان سب چیزوں کو گرینڈ کر کے اچھا گاڑا سا پیسٹ بنا لوں گی یہاں پر ہماری کھیر کو تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے اب میں ان الائچیوں کو نکال لوں گی کیونکہ پھر یہ کھیر کے کھاتے ہوئے موں میں الائچی آتی ہیں بلکل اچھی نہیں لگتی تو ہماری یہ ثابت الائچی آتی تو ہم ان کو ریموف کر دیں گے اب اس میں بہت اچھی سے فلیور اس کا آ چکا ہے بلکل نرم ہو گئے یہ دیکھ سکتے ہیں میں توڑنے سے اس کو توڑوں گی تو بلکل یہ بوائل ہو چکے ہیں اب یہاں پر جو میں نے یہ تھک نر بنایا تھا کاجو کا پیسٹ جو بنایا تھا یہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اس کو کوکھونے دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ میڈیم ٹو لو فلیم پر اور اسی طرح سے چمت چلاتے رہیں گے اس کو گاڑا ہونے تک ہم کوکھ کریں گے اب یہ اچھا ہی سی گاڑی ہو جائے گی تب ہم اس میں لاسٹ میں شگر ایٹ کریں گے دس منٹ ہو چکے ہیں کھیر کو پکتے ہوئے اور یہ گاڑی ہونے کی طرف آ چکی ہے اور ہم اس میں تقریباً سات سے آٹھ چمت چینی ایٹ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق چینی ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ یا کم پسند ہے تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں تو بس کھیر کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کو پکانا اچھی سے یہ پکے گی اتنا ہی اچھا جو ہے یہ گاڑاپن اس کے اندر آئے گا تو اب ہم اس کو تقریباً اور چھوڑ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے چاوال ہمارے گرائنڈ ہوئے تھے تو جلدی ہی کوک ہو جائے گی کھیر ہماری آلموز ڈن ہو چکی ہے اب میں اس میں پستا اور بادام جو ہے وہ ایٹ کر دوں گی آپ اپنے بسند کے جو بھی ڈرائی فروٹ ہیں وہ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اور یہ ایٹ کرنے کے بعد اچھے سے ہم مکس کریں گے اور اس کی جو فلیم ہے اس کو آف کر دیں گے کھیر ہماری آلموز ڈن ہو گئی ہے بس ہم اس کو تھنڈا کریں گے تھنڈا ہونے کے بعد یہ مزید گاڑی ہوگی اور فریج میں رکھنے کے بعد تو یہ اور زیادہ گاڑی ہو جائے گی روم ٹیمپریچر پر ہماری کھیر جو ہے وہ تھنڈی ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی ہو رہی ہے اور اب ہم اس کے فریج میں رکھیں گے تو یہ مزید بھی گاڑی ہوگی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہوگی ریسیپی اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کر دیں نئے آنوالوں سے کہوں گی کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی اگلی ریسیپی میں انشاءاللہ تعالی پیرہ حاضر ہوں گے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا میرے چینل کو میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے گا اللہ حافظ